بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے دال مکھنی جو کہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے ڈھاوہ سٹائل میں ہم آج بنائیں گے اس کے لئے ہم نے لیا ہے لی ہے ارد دال ثابت اور ایک کپ اور چینے کی دال ہاف کپ اس کو پوری رات کے لئے میں نے بگو کے رکھ دیا تھا اور اب اس کو کھاتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں ہنڈی کو ہم نے چھلے پہ چڑھا لیا ہے گیس کو آن کر دیتے ہیں اب تقریباً پانچ کپ ہم نے دے لیا ہے کیونکہ دال کو ہم نے اچھی طرح گلانا ہے اب دال کو اس میں ڈال لیں اب ہم ڈرائے مسائلے ڈالیں گے ہم نے ایک ٹی سپون نمک لیا ہے ایک ٹی سپون لال میرچ ایک ٹی سپون یہ ہے سکہ دنیا اور ہاف ٹی سپون ہم نے ہردی لیا ہے یہ ہم نے ڈالے ہیں بعد میں ایک ایک ہاف ٹی سپون ہم جو ہے وہ مسائلے تڑکے میں بھی ڈالیں گے اس لئے ہم نے تھوڑا مسائلہ ڈالا ہے اب مکس کر لیں گے اور جب تک دال کو اُبال نہیں آتا اس وقت تک کھائیں گے اب یہ دیکھیں دال میں اچھی طرح اُبال آ گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور پھر لو ہیٹ پہ تقریباً 40 منٹ کے لئے رکھیں گے تاکہ دال جو ہے وہ اچھی طرح گل جائے کیونکہ دال جتنی زیادہ گلی ہوئی ہوگی اس کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا آئے گا اسی طرح وہ اتنی ہی مزے کی بنیں گے تو چلیں اب لو ہیٹ پہ ہم نے رکھ دیا ہے اب 40 منٹ کے بعد دیکھیں گے کہ کیسے گلتی ہے دال دال کے لئے تڑکہ تیار کریں گے جس نے ان چیزوں کی ضرورت ہے ان میں ہم نے ایک چھوٹا اونین لیا ہے جنگر گالک اور کروشکا لیا ہے tomato paste لیا ہے مکھن جو اس ریسپی کی مین چیز ہے وہ اور کریم ہم نے یوز کی ہے اور ڈرائی مسالیں ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تڑکہ بنا تو اب تڑکہ جو ہے وہ تیار کریں گے اس کے لئے ہم مکھن لیا ہے اس کو تھوڑا سا گھرم کر لیں گے اب یہ جو مکھن ہے گرم ہو چکا ہے اب اونین ڈالیں گے اب تھوڑی دیر پیاس کو کھا لیں گے اور پھر ہم اس کے بعد جنگر اور گالک ڈالیں گے اب جو پیاس ہے وہ ہلکا سا ہو گیا ہے برون اب ہم نے یہ جنگر گالک جو کہ ہم نے پیوش کر کے رکھیں اس کو بھی ہلکا سا برون کر لیں گے اچھی درم کر لیں گے اب یہ جنگر گالک وہ بھی اچھی طرح برون ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہ ٹماٹر کی جو کہ ہم نے پیس کھلا لیں گے دو ٹماٹر کی اس سے لیں گے اس سے لیں گے روپاٹ تک پھائیں گے جب تک یہ ٹماٹر کی طرح پک نہیں جاتے اب پیاس اچھی طرح تک تیار ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈرائن سالے ڈالیں گے اس میں ہم نے نہیں ہے 1 ٹی سپون چیلی 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون پروش چیلی 1 ٹی سپون ہم نے دنیا لیا ہے اور 1 ٹی سپون ہم نے میتھی لیا ہے یاد رکھیں کہ 1 ٹی سپون ہم نے دال میں بھی ڈال دی ہے اس لئے مسالیں زیادہ نہیں ڈالیں گے یہ دیکھیں دال اچھی طرح ہو چکی ہے اس طرح مکس کریں گے اب اس میں ہم ڈڑکہ ڈالیں گے اور اچھی طرح اس کو مکس کریں گے ہم نے میٹیوم اس پہ فلیم پہ رکھا ہوا ہے اچھی طرح مکس کریں گے اور بلکل لوگ پہ پونچ میں کے لئے اچھی طرح پکنے دیں گے دو کے وقت کھل رکھیں گے اچھ طرح ڈال ہو چکی ہے 5 مکس کریں گے اب آپ اس میں ڈبل کریم ڈالیں گے ڈبل کریم ڈالیں گے ڈبل کریم ڈبل کریم ڈبل کریم بھی اس میں کامل زیادہ کرسکتے ہیں میں پہلے 3 4 ڈبل کرنوں گے 4 ڈبل کرنوں گے اس طرح اچھی طرح مکس کر لیں گے دیکھیں اس طرح اب بکل لو ہیٹ پہ پہنچ منٹ کے لئے رکھتے ہیں اب بس دال بلکل ریڈی ہو چکی ہے ہم نے گرم سالہ ڈالا گیس کو آف کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح کتنی مزیدار دال مکھنی تیار ہو چکے ہیں اب ہم میری شاہد کریں گے اور آپ کو اس کی فائنل لک دیکھائیں گے اور یہ ہے فائنل لک دال مکھنی کی دیکھیں کتنی زبردار اور مزیدار دال مکھنی تیار ہوئی ہے دیکھنے میں دیکھیں کتنی خوبصورت اور کھانے میں تو اس سے بھی زیادہ مزیدار اگر آپ کو میری یہ ڈیش پسند آئے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے اچھے اچھے کومنٹ دیں تینک یو اللہ حافظ کو زیادہ مزید出 موسیقی